اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدْهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ آمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَا وَمَنْ يُزِلِلْهُ فَلَا حَادِيَ لَا وَأَشْهَدُ اللَّهِ الْلَهِ اِلْلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا وَأَشْهَدُ وَنَا مُحَمَّدْ عَبْدُهُ وَرَسُولُ میں آپ کے سامنے نماز کے بعد والے اذکار جو ہم کرتے ہیں نماز کے بعد کون کون سے اذکار کرنے چاہیے کون کون سے سنت سے ثابت ہے اور جس کے کرنے سے ہم اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں تو پارٹ سریح ہے میرا جن بھائیوں نے پہلے دو پارٹ نہیں دیکھے وہ دیکھیں انشاءاللہ تعالی بڑا فائدہ ہوگا تو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد جو اذکار کرنے ہیں اس کا تیسرا پارٹ ملاحظہ فرمائیں تو صبح فجر کی نماز کے بعد اللہم اِنِّ اَسْبَحَتُ اُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُوْهَ مَلَتَهُ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِعِيَّ خَلْقِكَ تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے یہ چار مرتبہ صبح و شام پڑھنے ہیں صبح و فجر کی نماز کے بعد چار مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد چار مرتبہ اس کا ترجمہ ہے اللہم اِنِّ اَسْبَحَتُ اے اللہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کس کو گواہ بناتا ہوں اللہ رب العزت کو گواہ بناتا ہوں کہ تیرا عرش اٹھانے والوں کو تیرے فرشتوں کو اور تیری مخلوق گواہ بناتا ہوں کس کس کو گواہ بناتا ہوں تیرے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو اور تیری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ تُو ہی اللہ ہے گواہی کیا دے رہا ہوں میں کہ تُو ہی اللہ ہے اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے عبادت صرف اللہ کی دعا صرف اللہ سے سجدہ صرف اللہ کو رکو صرف اللہ کو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تُو اکیلہ ہے کتنے راب ہیں ایک واحد واحد کا کیا مطلب ہے ایک جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب مانتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور نبی کو رب مانتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی صحابی کو رب مانتے ہیں وہ بھی شرک کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں وہ واحد ہے لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے عبادت صرف اسی کی عبادت صرف اسی کی سجدہ صرف اسی کو اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جتنے نیک لوگ آئے جتنے نبی آئے جتنے ولی آئے جتنے صحابی آئے سب نے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو تو میرے حزید بھائیو عبادت صرف اللہ کی مشکل کشا صرف اللہ ہے حاجت روا صرف اللہ ہے بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے اسی کی عبادت کرو جس نے ہمیں پیدا کیا جس کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے یہ سب نبی یہ سب پیغمبر اللہ کے بندے تھے اور اللہ کی طرف ہی بلاتے رہے ہیں کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو میں راب ہوں کسی نے یہ نہیں کہا سب نے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو وہ واحد لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے اللہ اکبر میرے بھائیوں میری بہنوں اپنا عقیدہ درست کر لو تو اس جملے کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ میں نے اس حال میں صبح ہو کی کہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تیرا عش اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں اور تیری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ تُو ہی اللہ ہے تیرے علاوہ کوئی عبادت کلائے نہیں ہے تُو اکیلہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور بے شک محمد اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد سب کہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں تیرے پیغمبر ہیں تیرا پیغام لے کر دنیا میں آئے ہیں اللہ اکبر یہ صبح و شام ایک مرتبہ یہ صبح و شام چار مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ صبح و شام مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا ہے اللہمہ انی اسعالکا الافوہ والآفیتا فی الدنیا والآخیرہ اللہمہ انی اسعالکا الافوہ والآفیتا فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی اللہمہ استر اوراتی و آمیر روآتی اللہمہ فزنی من بين یدی و من خلفی و ان جمیلی و ان شمالی و من فوقی و اعوذ بی ادمتی کا ان اگتال من تحتی اس کا کیا ترجمہ ہے بڑا گوھر سے سننا میرے بھائی اے اللہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں مافی اور آفیت کا سوال کرتا ہوں کس سے سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں مافی کا اور آفیت کا کیا کرتا ہوں سوال کرتا ہوں اے اللہ میں اپنے دین اپنی دنیا اور اپنے اہل اور اپنے مال سے تجھ سے مافی اور آفیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میری پردے والی چیزوں پر پردہ ڈال دے اور میری گبراہتوں کو امن میں رکھ اے اللہ میرے سامنے سے میرے سامنے سے میرے پیچھے سے میرے دائیں سے میری بائیں سے اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما اور اس بات سے میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں کہ اپنے نیچے سے اچانک ہلاک کر دیا جاؤں اچانک کچل دیا جاؤں بہت پیاری دعا ہے میرے بھائیو یہ صبح فجر کے بعد ایک مرتبہ نماز کے بعد جماعت کے بعد اور شام مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنی ہے انشاءاللہ تو آگے ذکر ہے سید الستغفار کا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صاحب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد یہ پڑے اور شام مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑے اور وفوت ہو جائے وہ بندہ کیا ہے جنتی ہے وہ بندہ کیا ہے جنتی ہے وہ بندی کیا ہے جنتی ہے تو اس دعا کا کیا نام ہے سید الستغفار یعنی بڑا استغفار اللہ اکبر تو دعا کیا ہے آسانی ہے بہت یاد کرنے میرے بھائیو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتانی وانا عبدکا وانا علا اہدکا ووادکا ما ستاتو اعوذبکا من شر ما سناتو ابو لکا بنیمتگا علیہ وابو بذنبی فغفر لی فائنہ لا یاغفر ذنوبہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ اے مالک اے خالق تو ہی میرا رب ہے تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ کس نے ہمیں سکھلایا ہے ہمارے پیارے نبی نے کہ اللہ تو ہی رب ہے تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اللہ اکبر بندے کا کیا مطلب ہے لفظی مطلب ہے بندے کا مطلب ہے غلام ہمارے نبی نے کیا کہا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرا غلام ہوں تو ہم کس کے بندے ہیں ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اللہ کے غلام ہیں ہمارے نبی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اللہ کے لعوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اگر ہم نبی کی ہی عبادت شروع کر دے تو ہم سے بڑا جاہل دنیا میں نہیں ہوگا اگر ہم حضرت علی کی عبادت شروع کر دے تو ہم سے بڑا جاہل دنیا میں نہیں ہوگا میرے بھائیو عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نبی آئے پیغمبر آئے سیدھا رستہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی عبادت کرو لوگوں نے انہی کو پکڑ کر ان کی عبادت شروع کر دی ان کی مورتیاں بنا لی اپنے مندروں میں سجالی اپنے گھروں میں سجالی اور ان کی پرستے شروع کر دی بھر بھائیو وہ شرق ہے جو حضرت ابراہیم نے کتنے بوتھ ڈائے تھے وہ سب نیک لوگوں کے بوتھ تھے اللہ اکبر ہمیں بھی اس شرق سے بعد آ جانا چاہیے ہمارے نبی نے کیا فرمایا اے اللہ تو ہی میرا رب ہے اللہم انتا ربی تو ہی میرا رب ہے تیرے لعوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں میں تیرا کیا ہوں بندہ ہوں تیرا غלאوں ہوں اور میں تیرے اہد اور وعدے پر قائم ہوں جس قدر طاقت رکھتا ہوں جس قدر مجھ میں طاقت ہے میں تیرے اہد اور وعدے پر قائم ہوں میں نے جو کچھ کیا اس کے شرق سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھ سے گلتیاں کمیاں کتاہیاں ہوئیں ان کے شرط سے کس کی پناہ مانگنی ہے اللہ رب العزت کی اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں جو نعمتیں تو نے مجھے دی اپنے جسم میں دیکھو کتنی نعمتیں ہیں آنکھیں نعمتیں ہیں کان نعمتیں ہیں زبان نعمتیں ہیں یہ کھوپڑی نعمتیں ہیں یہ سارا جسم اللہ رب العزت کی ہمیں عطا کردار نعمتیں ہیں میرے بھائیو آنکھوں کی قدر ان سے پوچھو جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ تمہیں بتائے گا یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ اکبر ان پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو اس کے سامنے سر کو جکاؤ قبروں پہ جا کے مزاروں پہ جا کے ظلیل مت ہو وہاں جا کے سر کو مت جکاؤ اللہ اکبر مدد کے لئے اللہ بکارو اللہ ہی حاجت رواہ ہے اللہ ہی مشکل کشاہ ہے اسی سے مدد مانگو تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ جس قدر میں طاقت رکھتا ہوں میں نے جو کچھ کیا اس کے شرط سے تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں پاس تو مجھے بخش دے اللہ اکبر پاس تو مجھے بخش دے ہمارے پیارے نبی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ میں تم میں سب سے زیادہ مت کی ہوں پرہیزگار ہوں یہ کس نے کہا ہمارے پیارے نبی نے مارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ مت کی ہوں پرہیزگار ہوں نیک ہوں اس کے بواجود میں کیا کرتا ہوں دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں کتنی مرتبہ کرتا ہوں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں میرے وائیوں ہمیں بھی پیارے نبی کے سنت پر عمل کرتے ہوئے دن میں کتنی مرتبہ استغفار کرنا ہے کم مد کم سو مرتبہ استغفار کرنا ہے استغفراللہ واتوبولی تو میرے عزیز بھائیو تب ہی ماری معافی ماری توبہ ممکن ہے تب ہی ہمیں اللہ رب العزت معاف کرے گا جب ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پہ چلیں گے ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اللہ تم مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا یہ دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دعا صبح و فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنی ہے جو بندہ دل سے پڑھے گا یقین سے پڑھے گا اور وہ فوت ہو گیا تو وہ بندہ کیا ہے جنتی ہے ہمارے پیارے نبی نے مانت دی اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہم آلم الغیب والشہادتی فاطر السماوات والارضی ربکل شئین وملیکہ اشہدو اللہ الہ الا انتا اعوذ بکا من شرد نفسی ومن شرد الشیطانی وشرکی وان اکتری فالا نفسی سو ان او اجر رہ سو ان او اجر رہو الہ مسلم اس کا کیا ترمی ہے صحیح یہ ابو دعود میں ہے ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے اے اللہ اے غیب اور حاضر کو جاننے والے اے اللہ اے غیب اور حاضر کو جاننے والے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے ہر چیز کے پروردگار ہر چیز کے جتنی بھی وخلوکیں ہیں ان سب کا پروردگار ان سب کو بنانے والا کون ہے میرا رب ہے تیرا رب ہے اللہ اکبر ہر چیز کے پروردگار اور مالک میں شہادت دیتا ہوں کس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جن کا عقیدہ کچھا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں کسی پیر کی کسی ولی کی کسی نبی کی کسی مزار والے کی کسی قبر والے کی عبادت کرتے ہیں انہیں باز آ جانا چاہیے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت ہے اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے تو وہ شرک ہو جائے گا شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ رب العزت نے معاف نہیں کرنا باقی جس کے مرضی چاہے وہ گناہ معاف کر دے وہ غفور الرحیم ہے لیکن شرک اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں معاف نہیں کروں گا تو اس کا کیا درجمہ ہے یہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور مغرق کی نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس شرک سے اور اس بات سے کہ میں اپنے نفس پر برائی کا ارتکاب کروں یا کسی مسلم سے برائی کروں اللہ اکبر تو میرے عزیز بھائی یہ بہت ہی پیاری دعا ہے اور آگے ایک دعا آئی ہے جو سات مرتبہ پانچ اور دو سات مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور سات مرتبہ ہی مغرب کی نماز کے بعد پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی تو اس میں مدرجہ ذائل کلمات پڑھنے سے اللہ تعالی اسے دنیا اور آخرت کی تمام کاموں کے لئے کافی ہو جاتے ہیں اس کلمے کو پڑھنے سے اللہ بلعزت اسے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں سے کافی ہو جاتے ہیں یہ کلمے کیا ہے یہ کلمے کیا ہے پھر دوبارہ سننے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے میں نے اسی پر بروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے اللہ اکبر تو اسی طرح ایک اور دعا ہے جو ایک مرتبہ صبح شام پڑھنی ہے وہ ہے اسی طرح ایک اور دعا پڑھنی ہے یہ تین مرتبہ پڑھنا ہے صبح اور شام اسی طرح سو مرتبہ جو میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ استغفر اللہ واتوبocking喜欢 سو مرتبہ کام از کام پڑھنا ہے اس کے بعد سبحان اللہ و بھندہی کام از کام دین میں سو مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بھندہی سبحان اللہ و بیہم دیہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہے تو اس کے بعد کم مد کم دس مرتبہ یا اس سے زیادہ بھی اللہم صلی علی محمد و علی محمد سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دروش شریف ہے اس کو اپنی زبانوں پہ جاری رکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر دروش پڑھتا ہے قیامت والدین میں اس کی شفارش کروں گا اس کی شفاعت کروں گا میرے بھائیو دروش شریف پڑھنا بہت افضل عمل ہے جمعہ والے دن زیادہ سے زیادہ پڑھنے چاہیے آگے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی ممانت نہیں ہے زیادہ سے زیادہ دروش شریف پڑھیں استغفار کریں سبحان اللہ کا ورد کریں لا الہہ الا اللہ پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میرا عمل اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور اسے میرے لئے نجات کا ذریعہ بنائے آن صاحب کی دنیا بھی اور آخرت بھی بہترین بنا دے اس میں جو غلطی ہے جو کمی ہے جو کتاہی ہے وہ میری طرف سے ہے اللہ رب العزت مجھے معاف کرے اور آپ بھائی بھی میرے لئے استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اس میں جو اچھائی ہے جو بہتری ہے وہ میرے رب العالمین کی طرف سے ہے اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر کے میرے دنیا اور آخرت بہترین بنا دے اور مجھے قبر کے عذاب سے بچائے جہنم کے عذاب سے بچائے اور مجھے جنت الفردوس عطا فرمائے اور ہم سب بائیوں کو بہنوں کو عزیز و کارب کو رشداروں کو معاف کرے اور دنیا اور آخرت ہماری بہترین بنا دے ربنا تقبل منا انکن تصمیل علیم و تب لئینا انکن تتواب الرحیم و صل اللہ تعالیٰ لنبی محمد و علیہ و صحابہ اجمائن آمین یا رب العالمین سم آمین موسیقی